جو خبر اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس خبر کو سن کر اس خبر کو دیکھنے کے بعد جتنے بھی بھکت ہیں جتنے بھی اسرائیل پریمی ہیں جو بھی بنجمن نتنیہو کو اپنا نیا ہتیشی نیا افتار مان کر اس کی آرادنا کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب کو افسوس ہوگا سب گھبرا جائیں گے اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر وہ کہیں تو کہیں کیا اور بولیں تو بولیں کیا کیونکہ ان کے کہنے اور سننی کی اب گنجائش ختم ہو گئی ہے وہ تمام لوگ جو حماس کو لے کر آتنک اور آتنک وادی سنگٹھن کا ٹھپا لگاتے چلے آ رہے تھے وہ گودی پترکار ہوں یا پھر گودی پترکارتہ کرنے والے وہ ریپورٹر ہوں وہ اندبھکت ہوں یا پھر اسلاموفویہ سے گرسیت انٹیلیکچول ہوں وہ تمام لوگ اب شاید خاموش ہو جائیں گے یا پھر آئینے میں خود اپنے چہرے کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم سے غلطی کیا ہو گئی کیونکہ اب موڈی سرکار نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ حماس آتنکی نہیں ہے یہ تو پہلے سے ہی سٹنٹ تھا لیکن جو ٹھپا لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس ٹھپے کو لگوانے میں یہ تمام بھکت اپنا کام ہو گئے کیونکہ موڈی سرکار کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر حماس کو ہم نے چھیڑا تو پھر تمام کھاڑی کے دیش ہم سے ناراض ہو جائیں گے وہ تمام دیش جہاں پی اے موڈی جا کر گلے لگتے ہیں اور تمام وہ کھاڑی کے دیش جو پی اے موڈی کو اپنے دیش کا سروچ ناغرک سممان دے چکے ہیں ان کے خفا ہونے کا ڈر پی اے موڈی کو بھی ہے موڈی سرکار کو بھی ہے لہٰذا بھکتوں کی مراد اب پوری نہیں ہوگی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ لگ بگ ایک مہینے سے جنگ جاری ہے اسرائیل لگاتار آدھنک ہتھیاروں کی مدد سے غازہ پٹی پر حملے کر رہا ہے جس میں معصوم بچوں کی جان جا رہے ہیں مہلاؤں کی موت ہو رہے ہیں عام ناغرک مارے جا رہے ہیں اسپتال خندر میں تبدیل ہو رہے ہیں مریضوں کی ہتھیا ہو رہی ہے اور عام جن جیون تو ختم سا ہو گیا ہے غازہ پٹی میں ساموہی قبرے بنائی جا رہی ہیں جس میں ایک سات سو سو لاشوں کو دفن کیا جا رہا ہے اس بیچ حماس لگاتار اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اور اسرائیل پر حملے کرتے کرتے حماس یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے اب تک 136 ٹینکوں کو تبھا اور برباد کر دیا اس کے بعد اسرائیل اب حماس کے ان حملوں کو لے کر چنتا میں امریکہ بھی پریشان ہے اس بیچ اسرائیل کے وہ حتیشی جو بھارت میں لگاتار ریلیاں کر رہے ہیں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں ہون کر رہے ہیں تاکہ بنجمن نتنیاہو کی وہ فوج جیت جائے ان کے لیے ایک جھٹکا لگ گیا وہ لوگ جو حماس کو بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جو بھارت سرکار سے اپنا رخصاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس آتنکی ہے اور اسرائیل پر حماس جیسے آتنکی سنگٹھن کے حملے کے خلاف وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن اسرائیل کے ہو رہے ہیں حملوں کو وہ آتنکوادی گھٹنا یا آتنکوادی حملہ ماننے کو تیار نہیں کئی ریپورٹس سامنے آئی ہیں جس ریپورٹس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ گرہ منترالے نے یہ ساف کر دیا ہے کہ بھارت میں حماس سکریے نہیں ہیں اس لیے اس کے بین پر سوال اٹھتا ہی نہیں جو سنگٹھن بھارت میں کسی بھی آتنکوادی گتیویدی میں شامل ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی بھی شخص یا اس کا کوئی بھی موڈیول یہاں موجود نہیں اس پر بھارت سرکار کیسے پرتبندگ آ سکتی ہے یہ بات شاید گودی میڈیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تب ہی وہ اپنی حص سے زیادہ بڑھ کر اسرائیل کے سمرتھن میں اسرائیل کے پرے میں اتنا ڈوب گیا کہ ہماس کو آتنکی سنگٹھن کہنے لگا اب بھارت سرکار ہماس کو بین کرے گی تو اس سے عرب دیشوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے رشتے گڑ بڑا جائیں گے بکھڑ جائیں گے اور بھارت کی ویدیش نیتی اور کوٹ نیتی پر سوال اٹھنے لگیں گے کسی بھی سنگٹھن کو بین کرنے کا فیصلہ گرہ منترالے یو اے پی اے قانون کے تحت کرتا ہے فلال یو اے پی اے قانون کی سوچی میں چوالیس سنگٹھن شامل ہیں جسے بھارت آتنکی سنگٹھن مانتا ہے لیکن اس سوچی میں ہماس کا نام نہیں ہے اور یہ بات شاید بھکتوں کو پتا نہیں ہے اور پتا ہونے کے بعد بھی اگر وہ انجان بن رہے ہیں تو ان کی وشوسنیتہ اور ان کے سوچنے کے طریقے پر سوال ہو بھارت سرکار کو لگتا ہے کہ اگر وہ ہماس کو آتنکی سنگٹھن کی سوچی میں ڈالے گا تو اس سے عرب دیشوں سے اس کے رشتے بگڑیں گے اور اس کا نقصان سیدھے طور پر بھارت کو ہوگا لیکن یہ بات بھکتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسرائیل پریمیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بس اسلاموفویا سے گرسط ہو کر ہماس کو آتنکی سنگٹھن بتانے میں لگے ہوئے ہیں جو کی موڈی سرکار کے سٹینٹ کے بلکل خلاف ہے